دوستو ایسا منا جاتا ہے کہ پرانی عمارت بوتوں کا پسطنیدہ ٹھکانہ ہوا کرتا ہے لیکن کئی بار ایسی گھٹنائے سامنے آتی ہے جہاں بوتوں نے ان جگہوں کو اپنا ٹھکانہ بنا لیا ہے جہاں باری سنکھیا میں لوگ آتے جاتے ہیں بوت پریتوں کو لے کر تمام کہانیاں سامنے آتی ہے انہی میں سے آپ کے لیے ہم کچھ ایسی گھٹنائے لے کر آئے ہیں جہاں بوتوں نے اسپتالوں کو اپنا نشانہ بنایا ہے تو آج ہم بات کریں گے دنیا کی وہ پانچ ڈراؤنی اور بھیانک اسپتالوں کے بارے میں جن کی کہانی آپ کے رونگٹے کھڑے کر دے گی ہو سکتا ہے آپ کی نیندیں بھی اڑا دیں تو چلو یار پھر شروع کرتے ہیں نمبر ایک نوکٹن ہال ہسپیٹل یہ اسپتال انگلینڈ کے لنکوین میں بنا ہوا ہے اس اسپتال سے جوڑی کہانیاں آپ کو حیرت میں ڈال سکتی ہے سال اٹھارہ سو اپتالیس میں یہ اسپیٹل پوری طریقے سے جل گیا تھا اس کے بعد دوبارہ اس کا نرمان کیا گیا نوکٹن ہال آفیسر نورمن ہاکسن کا گھر تھا جسے دوبارہ بنایا گیا تھا نورمن ہاکسن کو پرثم وشف ید کے دوران واپس بلایا لیا گیا تھا کیونکہ وہ سہنہ کے آفیسر تھے جو گھر چھپٹی پر گئے تھے یود میں باری سنکھیا میں لوگ گائل ہو گئے تھے جن کو دیکھتے ہوئے آفیسر ہاکسن نے اپنا گھر دیس کی ریسرٹ ٹیم کو دے دیا تاکہ گائلوں کا علاج ہو سکے یود سے لوٹنے کے بعد آفیسر نے اس کو بیمان منترالی کو بیچ دیا منترالی نے اس بلڈنگ کو ایک اسپیٹل میں بدل دیا آس پاس کے لوگ علاج کرانے کے لیے یہاں آنے لگے اس اسپیٹل کے ساتھ رہنے کے لیے کچھ لوج بھی بنایا گئے تھے لیکن ایک بار پھر اسپیٹل کی یہ ہے مینار گولف وار کے یود کی بیٹ میں چڑھ جیا یود کے بعد اس اسپیٹل کے حالت بگڑتی گئی آج یہ صرف ایک کھنڈر ہے لیکن تباہ ہوئی اس عمارت میں صرف بھوت کا واہ سے ایسا مانا جاتا ہے اس بلڈنگ کے ایک کمرے میں ایک لڑکی کی آتما ہے کئی مریضوں نے سکایت کیا ہے کہ انہیں رات میں لڑکی کی رونے کی آواز سنی ہے جو کسی بری انسان کے بارے میں چلا چلا کر روتی ہے کہتے ہیں کہ یہ کسی امیر شخص کی نوکرانی تھی جس کا بلات کر کرنے کے بعد اسے مار دیا گیا تھا مارنے کے بعد اس کو اسی اسپیٹل میں دفنایا گیا تھا اس کے علاوہ کئی لوگوں نے بتایا کہ اس جگہ کئی سینیکوں کی آتما ہے ایک ادیر عمر کی مہیلہ کے ساتھ گھومتی ہے اس لیے وہاں آج کل وہی لوگ جاتے ہیں جنہیں بھوتوں کا انوہو لینا ہو نمبر دو کیپٹن پارک اسپیٹل سال انیس سو چیتر میں اس ہسپیٹل کو ساؤت افریقہ میں کھولا گیا تھا لیکن انیس سو ستیانوے میں اس ہسپیٹل کو بند کر دیا گیا ایک ایک بند ہونے کی وجہ سے اس بلڈنگ میں کرمچاریوں اور مریضوں کے علاوہ سب کچھ چھوٹ گیا تبی سے یہ اسپیٹل گوتیا گھٹناوں کی جانچ پرتال کا ٹھیکانہ بن گیا اس اسپیٹل کو چوبیس گھنٹوں نگرانی میں رکھا جاتا ہے اس اسپیٹل کے فلور میں آج بھی ڈھیر سارا کھون دیکھا جا سکتا ہے اس کمرے کا درش سے اور بھی بیانک ہے جہاں مرد سریروں کو رکھا جاتا تھا یا کئی ساری آتماوں کا ہونے کا دوا کیا جاتا ہے یہ اسپیٹل کونسی پرستیتیوں میں بند ہوا کوئی نہیں جانتا لیکن آج بھی دعویٰ کرتے ہیں کئی لوگ کی یہاں کئی ساری آتماوں کا وہاں سے نمبر تین آلڈ چنگی اسپیٹل سنگاپور کی چنگی شہر میں بنا ہوا ہے آلڈ چنگی اسپیٹل اس اسپیٹل کی عمارت کو سال 1935 میں بنائے گیا تھا جو کی شروع میں رویل ائر فورس کی ویلڈنگ ہوا کرتی تھی سال 1942 میں جاپان کے لوگوں نے اسے چھین لیا اور یہی وہ وقت تھا جب ہسپیٹل کی بھوتیا کہانیاں نکل کر باہر آئیں جاپانیوں نے اس عمارت کو ککھیات ادھیکاری کے لیے ٹریننگ سینٹر اور بیس میں بدل دیا یہاں جاپان ویرودی لوگوں کو بینکر یاتنائے اور سجائے دی جاتی تھی ایک آسٹریلائی سینک اس جیل سے نکلنے میں کامیاب ہوا اس نے بتایا کہ وہاں ایک تورچر روم ہے جہاں لوگوں کو جنزیروں سے باندھ کر جانوروں کی طرح برطاک کیا جاتا تھا اس کے کانوں میں بھی لکڑی کی کیلے ٹھوک دی گئی تھی جس کی وجہ سے وہ بہرہ ہو گیا تھا یود کے بعد اس عمارت کو دوبارہ اسپطال میں بنایا گیا لیکن وہاں لوگوں کی چیکھنے چلانے کی آواز اور بھوتیاں حرکتوں کی وجہ سے اس عمارت کو ہمیشہ کے لیے بند کر دیا گیا ایک فلم کی سوٹنگ کے دوران کئی گھٹنائیں سامنے آئی جس کے بعد اسے سنگاپور کی سبسٹ ڈراؤنی اور بھیانگنک بلڈنگ قرار دے دیا گیا نمبر چار گونجیم سائیکیٹرک اسپطال یہ اسپطال ساؤتھ کوریا کی رازدانی سیول میں ہے اس اسپطال کو سال 1990 میں بند کر دیا گیا کیونکہ ڈاکٹر اپنے مریضوں کی موت کا قارن ڈھونڈنے میں ناکام رہے اس اسپطال کو لے کر ایک افوا جڑی ہے کہا جاتا ہے کہ اس اسپطال کا مالک ایک سنگی تھا جو اپنے مریضوں کو قید کر لیتا تھا اور انہیں پنجرے میں قید کر کے اپن کے اوپر ایک ایکسپیرمنٹ کیا کرتا تھا کہتے ہیں کہ انہی مریضوں کی آتما اس اسپطال میں بھونتی ہے جن کے رونے اور چیکھنے چلانے کے آج کئی بار سنی جاتا چکی ہے نمبر پانچ ہاکٹین اسٹیٹ اسپطال اس اسپطال کا نرمان اٹھارہ سو چوون میں موساسٹیو ٹیٹ میں بنائے گیا تھا اس اسپطال کو پاگلوں اور دماغی روپ سے وکشپ مریضوں کے لیے بنائے گیا تھا کہتے ہیں اس اسپطال کو پاگلوں کا ڈمبنگ گراؤنڈ سمجھ کر چھوڑ دیا گیا ہے بتایا جاتا ہے کہ اس اسپطال مریضوں کے ساتھ امان میں بیویار کیا جاتا تھا امارت کے تیہ کھانے میں کئی مسینے ملی ہیں ایک ریپورٹ کے جریعے سامنے آیا ہے کہ یہاں کے کرمساری مریضوں کو مار کر ان کے کھون سے دیواروں پر آکرتیاں بنایا کرتے تھے اسپطال کے آس پاس گنے جنگل اور قبرستان ہے جو اسے اور ڈراؤنہ بناتے ہیں اس اسپطال کے ایک حصے کو آج بھی علاج کے لیے کام میں لیا جاتا ہے تو دوستو آپ کو ان میں سے کونسی اسپطال سب سے ڈراؤنی اور بیانک لگی ہمیں نیچے کومنٹ باکس میں ضرور بتائیں اگر آپ کو ویڈیو پسند آیا ہے تو اسے لائک شیئر کومنٹ اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں ملتے ہیں اگلے اپیسوڈ میں تب تک کے لیے بھائی دنیا واد